بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ہماریہ ویلکم کرتا ہوں آپ کو مینہ کوپنو چینل میں امید ہے سب ہیریس سے ہوں گے تو آج جو ہمارے کچن میں بنے گی وہ ہے بہت ہی مزے کی ڈیش اور اسے بڑے چھوٹے سب بہت پسند کرتے ہیں خاص کر سبتیوں کے موسم میں تو بہت زیادہ سے پسند کیا جاتا ہے تو آج ہم بنائیں گے آلو کے پراتھے بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں بنانا بھی بہت آسان ہے سب سب سے دیکھتے ہیں کہ اس سٹافنگ کے لیے میں کنکن چیزوں کی ضرورت ہے آلو لیے میں نے ان کو بوائل کر کے اچھی طرح میش کر لیا تھا آدھا چمچ ہلدی لیا ہے ایک چمچ نمک لیا ہے آدھا چمچ زیرا لیا ہے ایک چمچ سرخ پیسی میٹھ لیا ہے اور آدھا چمچ دڑا میٹھ لیا ہے اور دھنیا لیا ہے آئی اب اسے مکس کرتے ہیں باول لیں گے اور اس میں سارے مسالے ڈال دیں گے دھنیا ڈال کے اسے اچھی طرح مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد آپ سے ملتے ہیں ہمارا اچھی طرح مکس ہو چکا ہے ابھی اسے دس منٹ کے لیے سیٹھو نہ رکھیں گے اور آٹھا گون لیں گے پراتھا بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم وہ آٹھا گون لیتے ہیں آٹھا گون لنے کے لیے ہم نے آٹھا لیا ہے گندھم کا اب میٹھا بھی لے سکتے ہیں اس میں جو ہے نمک شامل کریں گے اس پر ضرورت اور تھوڑا سا آئل شامل کریں گے دودھ شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ سارا ایک اچھی طرح سب پورے آٹے میں مکس ہو جائے اچھی طرح مکس ہو گیا آپ نیم گرم پانی لیا ہم نے اور تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کی ہم اچھی ڈوب نہ لیں گے جیسے آپ روٹی کی ڈوب نہ آتے ہیں نہ زیادہ سخت نہ زیادہ پانی ایک دفعہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا زیادہ نہیں ڈالنا دو چار کر کے آپ سے ملتی ہیں آٹا مارا دار ہو چکے اب ہم اسے ایک باؤل میں نکال لیں گے اور اسے ساٹھوں نے کے لئے رکھ دیں گے تقریب بنا پندرہ سے پیز گرمیاں تو پھر فریج میں رکھنا برنا سردوں میں آپ روم ٹوپریچر پہ بھی رکھ دیجئے گا ٹھیک ہے تو اب ملتیوں بندرہ سے بیس منٹ بعد ہمارے آٹے کو بیس منٹ ہو چکے رکھیں گے اب یہ اچھی طرح چھوٹے 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 اس طرح پیڑے بنا رہیں گے چھوٹے چھوٹے بنانے زیادہ بڑے نہیں بنانے کیونکہ دو پیڑے کی ایک اس ہونے کے لئے چھوٹے چھوٹے سے ہامنے دیں года wordt سکیں گے اس پر لاغ مناسب کے لئے چھوٹے سر مناسب کے لئے چھوٹے پیڑے سے پیڑے پیڑے مارے چھوٹے ہیں vampры ہی ٹ congestion پیڑے ہیں ٹھے پیڑےzer سے پیڑے neglig اور اس کو Luego موسیقی 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 میں نے فرائی پین لیا ہے اس میں پڑا سا گی ڈال لیا ہے اور دو آو جلا لیا ہے اس کو گرم ہونے جاتے ہیں پھر اس میں روٹی ڈال لگی توا مارا گرم ہو چکا ہے اب روٹی کو اس طرح آنٹھوں کے مدر سے بڑھا کریں اور اسے پکنا دیں گے ایک سائیڈ کو پھر اسے پلک لیں گے وہ سائیڈ پاک گئی ہے اب ہم سائیڈ جو چینڈ کریں گے اور اس کو بھی پکا لیں گے تھوڑی در گی لگا سائیڈ پاک گیا تھوڑی 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 اور ہلکا ہلکا اس طرف بھی نکالیں موسیقی سیڈ پاک گیا موسیقی 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 موسیقی